اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھیں آپ کا اپنا چینل پر وین فیملی بلوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے جی شکر اللہ کہ ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو روح میں بلکل ٹھیک رکھیں اپنی زمان میں رکھیں آمین سممہ ہم انویسٹی دعا کے ساتھ آسکی وڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور کپڑے میں نے دھوئے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو وہ بھی سارے لپیٹنے والے آپ بھی ان کو لپیٹیں گے اور یہاں پہ ماہی سو رہی ہے جی اسلام علیکم ورز کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھیک ہوں گے جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہم بھی ٹھیک اللہ کا آپ کو اور ہمیں ہمیشہ خوش رکھیں ہماری زندگیوں کو آسان کریں ہماری اس چینل کو بھی سپوٹ کیجئے بڑی مہربانی ہم شکر گزارے ہیں جو نیو سبسکرائبر ہم ساتھ جھوڑتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں اچھے چھ کمنٹ کرتے ہیں ان کو ہماری ویڈیو پساندہ کیا ہے تو ہم ان کے بہت شکر گزارے ہیں کہ کیونکہ دیکھنے والے نہ ہو تو کام کرنے والے کچھ بھی نہیں ہماری فیملی ہے کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی یوٹیوب چینل پر کام کر رہے ہیں تو یہ ایک ہی فیملی ہے اس لئے ہم اپنے دوکسوں کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم آپ کو اپنی باتیں دکھا لے سنا اور اگر کوئی پیچھے سے کمارا یہ شرٹ کے بات کرنا چاہتے ہیں میں بتا دوں ہی شرٹ گیلی تھی تو اس لئے یہاں فیس کو کر دیا ہے کہ یہ بہت شرٹ آج کال نا ایک تو چھت پر دوبی بہت ہے اور دوسرا کوئی اوپر جا کے ڈالنے والا بھی نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے بری کی ماما کی طبیعت نہیں ٹھیک تو بس ایسے ہمارے کپڑے کبھی سین پر ڈال رہے ہیں کبھی سوفی پر ڈال رہے ہیں کبھی ادھر بیٹھ کی ٹیک پر ڈال رہے ہیں کیونکہ ہمارے سین چھوٹا سا اس میں کوئی تارشاہ نہیں بندی ہوئی تو ہمارے کپڑے آج کال بس ایسے ہی سوگ رہے ہیں تو ابھی تھوڑے سے پڑے بھی ہوئے ہیں دونے والے وہ بھی ابھی دھوتے ہیں میں نے کہا اس کو بھی ایک مشین لگا کے تو وہ دھولیتے ہیں تو باسی جی ہے جس طرح بندہ تھوڑا تھوڑا بڑا ایج میں ہوتا ہے تو میں تین بجے گرمی سردی جو بھی چھت پر ڈال رہے ہیں گرمی بھی ہے مجھے کپڑے دونے کا بڑا شوق تھا میں نے جو ان کے گلے سے بھی کپڑے اتروا لیے ہیں پاپا نے کہا ہمارے کپڑے دونے چاہیے چھوٹی والے دل میں نے کہا مجھے کپڑے بھی چینج کر کے سارے دیں میں نے کہا آپ کے کپڑے دوتی تھی جاگا کیونکہ سندے کو پاپا بھولتے ہوتا تھے کہ کپڑے دویا کریں کوئی مہمان آجا تھا اور میرے بھائی نے میرے پاس رہتے تھے میرے پاس ہی اچھرے میں ان کی شاپ تھی کپڑے کی دکان کی ادھر ان کی پاپنر شیف تھی تو اس نے کپڑے اتارنے میں نے دونے والے کپڑے میں ڈال دینا تو تو اس نے اٹھنا دینا کہا با جی میرے کپڑے کی تھی میں نے کہا کیوں وہ دونے والے گڑے میں نے با جی ملک کے پاسی میں نے کہا کیا بھائی میں نے کہا بھائی نے کہا اس نے بھائی نے بھائی نے کہا پاسے نکالنے اور میں ہر بار یہ کچھ کرتی ہوتی تھی اتنا اس کے پاپا نے بھی اثر اور بعض اوقات میرے کپڑے دول بھی جاتے اور ایک دفعہ آپ کی شادی تھی تو کپڑے دوئے اور مشیر میں پانچ ہزارہ سے ہزار زر کا ایک نوٹ دوسرا نوٹ تھی مشادی پہ جیسی انہیں میں نے کہا پانچ ہزارہ تو انہوں نے اسی ہی رکھے میں نے کہا ہم اٹھائی جاتا جب نکالنے میں نے کہا یہ پانچ ہزارہ ضرور ہوگا جب نکالا تو وہاں پانچ ہزارہ تھا تو یہ ہے کہ مجھے یہ کپڑے دونے کی تھی پھر بعد میں اس کے باب نے کہا جیب سے نکالیا کرو بھائی تیشو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا تو یہ ہے کہ مجھے کپڑے دونے کا بڑا شوق تھا میں نے کہتی تھی آخری کپڑے بھی دون لے جائیں تو اب یہ ہے کہ اب تو بچے ہی دھوتے ہیں یہ اس کی بابی ہوگی یہ ہوگی دونوں مشیل لگا کے دھو لیتے ہیں پہلے تو یہ تھا تھا اوپر ڈالنے کرنا اب یہ تھوڑا دھو پہ مشکل ہو رہا ہے سردیوں میں تو یہ تھا کپڑے ڈالنے گئے تھوڑے دھو پہ بھی سیکھ لیا تو آج میں نے کہا میں آپ کو تھوڑی سی نات سنا دیتی ہوں کافی عرصہ ہو گیا تو نات نہیں میں نے پڑھی تو میں نے کہا آپ کو نات سنا دوں سلالہ علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یہ کلام مجھے بڑا پسند ہے ظہوری صاحب کا کلام ہے دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا 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 ہاں کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتے تیری نامثال دا جواب نہیں تو تے کتے تیری نامثال دا ہاں نور بندے ساری کائنات نو چیرا تیرا نور بندے ساری کائنات نو رب وید رود بھیجے ایک تیری ذات نو رب وید رود بھیجے ایک تیری ذات نو چیرا تیرا نور بندے دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا سبحان اللہ اگر پساند آئے ضرور بتائیے گا اور جس طرح پنجابی موم کو اور ارم کو میری آواز بہت پساند ہے تو وہ سنے تو مجھے کومنٹس وقت میں ضرور بتائیے گا میری نات کیسے لگی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم رب و سا رہی آرکے گا لابیش